سوال رائیڈ گائیز ویلکم بیک ایوریون انڈ جہاں پہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں جے کے بوس کلاس ٹن تھا کا انگلیش کی وائی سیریز ڈیٹیل سلوشن ہم جہاں پہ ڈسکس کرنے والے ہیں ایک سیریز انڈ زی سیریز ہم نے اپلوڈ کر دی ہے جے آپ کی وائی سیریز آہ ٹین کلاس کا اقزام تھا انویلی ریگلر آپ کا اقزام ہوا تھا جے کے جیوٹی کے اندر انڈ سال تھا آپ کا دو ہزار تھئیس انڈ اس کا نمبر ہے نائن تھری ڈبل زیرو وائی یہ والا پیپر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ اس کو کر سکتے ہیں انڈ اکارڈنگ لی جو ہے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں جو اپ کمیگ آپ کا اقزام ہوگا اس میں یہ آپ کو بہت خیلپ کرنے والا ہے ایڈی مارکس آپ کو ان ٹوٹل ملتے ہیں انڈ تین گھنٹے کا جو ہے آپ کو ٹائم ملتا ہے نئے پیٹرن پہ جاد رہے جو آپ کا پیپر کنڈکٹ ہوا ہے نئے پیٹرن پہ کنڈکٹ ہوا ہے اینیوی ٹائم کم لیتے ہوئے ہم آتے ہیں سیکشن اے پہ ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو پتا ہوگا چار سیکشن ہوتے ہیں جہاں پہ بات کر رہے ہیں ہم سیکشن اے کی ٹھیک ہے نا سیکشن اے سیکشن بی جو ہے اس کے اندر جو آپ کے قویسٹن ہوتے ہیں وہ ویری کرتے ہیں باقی سیکشن سی اے سیکشن ڈی کے جتنے بھی آپ کی سیٹس ہوتی ہیں ایکس وائی زی تینوں سیٹس کے اندر جو ہے سیم قویسٹن رہتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ آرہی ہم ایک ویڈیو بنا دیں گے سب کے لیے سیم رہے گا سیکشن اے بی اس کا سپریڈلی ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو چلیے reading comprehension read the extract from the poem and answer the questions that follow section a کے اندر ہمیں تین questions ہوتے ہیں پہلا ایک extract دیا جاتا ہے scene extract ہوتا ہے poem کا یہ poem ہم نے اپنی class کے اندر پڑی ہوتی ہے تو چلیے اس poem کو ہم study کرتے ہیں how many loud you are moments of glad grace یہ والی وہی poem ہے وہی extract ہے جو extract ہم نے practice کیا تھا دو ہزار 22 کے پیپروں میں ٹھیک ہے اب ہم نے ان کو ڈسکس کیا تھا تو یہ والا paragraph وہی تھا دیکھنا تو یہ والا وہی سے آ گیا ہے how many loud you are moments of glad grace یہ والی جو poem ہے wbz کی لکھی ہوئی ہے poem کا نام ہے when you are old ٹھیک ہے جہاں پہ جو ہے point جو ہے جہاں پہ wbz جو ہے اپنی جو اس کی beloved ہے ٹھیک ہے جس سے یہ پیار کرتا ہے اس کو جو ہے یہ بتاتا ہے کہ مطلب اس سے پہلے کی line نہیں ہے پہلے کی کیا line تھی جہاں پہ ایکچل میں اس کو بتاتا ہے کہ جب یہ بوڑی ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تب یہ realize کرے گی تب یہ feel کرے گی کہ کتنے لوگ تھے how many loud کتنے ایسے لوگ تھے جو پیار کرتے تھے کس کو پیار کرتے تھے you are moments of glad grace اس وقت جو تمہاری یو تھے چل رہی ہے ٹھیک ہے نا تمہارا جو beautiful جو ہے چل رہا ہے ارا ٹھیک ہے نا مطلب glad grace moments جو تمہارے چل رہے ہیں beautiful moment چل رہے ہیں کہنا تمہاری physical appearance جو beautiful ہے اس کو دیکھ کر کتنے لوگ جو ہیں آپ تو اس سے پیار کرتے تھے یہ تو realize کرے گی وہی پہ اس کو counter کرتا ہے پہلی ہی بات کو کہہ کر جو ہے اس نے دوسرے sense میں کہی گیا دوسری line سے ہمیں سمجھ آتا ہے and loud you are beauty with love false are true ٹھیک ہے نا پہلے تو یہ جو ہے old age کے اندر realize کرے گی کتنے لوگ اس کی جو ہے beauty کو پسند کرتے تھے اس کی youth میں جو ہے اس سے پیار کرتے تھے ٹھیک ہے نا and ugly line میں جو ہے اس کو پھر اپنی جو بلاود ہے اس کو جو ہے اس چیز کو rethink کرنے کو بول رہا ہے and وہاں پہ add کر رہا ہے جی and loud you are beauty with love false are true اور تمہاری جو beauty ہے اس سے پیار کرتے تھے کیا وہ صحیح تھا یا غلط تھا یہ تو خود realize کرے گی and you are old age ٹھیک ہے نا and point جہاں پہ آتا ہے and جہاں پہ نیچے پھر آگے اس کو continue نیو کرتا ہے and اپنے بارے میں اپنی بلاود کو بتاتا ہے جہاں پہ but one man allowed the pilgrim soul in you لیکن ایک ایسا آدمی تھا ایک ایسا آدمی تھا جو تیری جو changing تھا dynamic جو nature تھا اس سے پیار کرتا تھا pilgrim soul pilgrim کا مطلب ہوتا ہے traveler جو چلتا رہے اس کو ہم pilgrim کہتے ہیں soul کا مطلب ہوتا ہے آپ کی روح pilgrim soul یہ phrase ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ جیسے تُو age کے ساتھ بڑی ہوگی تو تیرے اندر بہت سی changeیں آئیں گی ٹھیک ہے نا تیری جو ہے اندر کے آدمی کا اندر جو ہوتا ہے اس کا internal اس کی سوچ میں بھی changeیں آتی ہیں ٹھیک ہے نا جہاں پہ point جو ہے deep جا رہا ہے either physical جو ہے parents بھی change ہوتی ہے جو آپ کی جو اندر سے جو اندر آپ کی جو ہوتی ہے internal جو ہوتی ہے body کے اندر وہ بھی development ہوتی ہے ٹھیک ہے نا مطلب آپ کی spiritual development وغیرہ بھی ہوتی ہے mentally جو ہے جس طرح سے آپ پہلے چیزوں کو جو لیتے تھے یا سوچتے تھے ٹھیک ہے نا جیسے for example بچے پہلے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے اگر mind میں کوئی ڈال دے تو وہ زیادہ casteist system کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا but over the years جب وہ grow کرتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے کہ نہیں ہم سب دنیا کے اندر بہت پیچھے ہیں اور یہ آپ میں ایک غلط system ہے ٹھیک ہے تو but one main allow the pilgrim soul in you ٹھیک ہے نا تو اس طرح جس طرح بچے کی جو ہے over the time جو ہے thinking change ہو جاتی ہے اس طرح سے point ہاں پہ اس کو highlight کر رہا ہے کہ اگر اس کی بھی جو ہے اس کی pilgrim soul مطلب کہ اگر وہ جتنی بھی change ہو جائے ایک ایسا آدمی بھی ہے جہاں پہ جو اس کے changing nature سے بھی اس سے پیار کر رہا ہے and allow the sorrows of you are changing face and یہ والا جو آدمی ہے ٹھیک ہے نا یہ تمہارے جو changing face ہے sorrows of changing face sorrows of changing face کیا ہوتے ہیں جو تمہارے جو ہے جب تو grow کرے گی جب تو old age کی طرف بڑھے گی تو تمہاری جو appearance ہو جی جو beautiful جو آج دیکھ رہی ہے تو ویسی beautiful نہیں رہے گی ٹھیک ہے نا wrinkles آ جاتے ہیں face پہ and بہت سی جو ہوتی ہے ایسی developments ہوتی ہیں human body کے اندر کے جو youth والا جو grace رہتا ہے وہ old age میں نہیں دیکھتا ٹھیک ہے نا تو but یہاں پہ point جو ہے ان دو lines میں جو ہے اس کو اپنی beloved کو یہ realize کروا رہا ہے کہ but تو تب اس وقت جو ہے یہ چیز realize کرے گی کہ ایک ایسا آدمی تھا جو سچ میں تمہاری روخ سے تو اس سے دل سے پیار کرتا تھا and وہ سچ میں تمہارے جو changing face تھا جو تمہاری old age ہے چاہے تمہاری کوئی بھی appearance تب بن جائے but وہ سچ میں تو اس سے پیار کرتا تھا تب بھی تو اس سے پیار کرتا رہے گا ٹھیک ہے نا in literal meaning جو ہے point جہاں پہ پہلی دو lines میں جو ہے اپنی beloved کو یہ realize کرواتا ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں شاید وہ تو اس سے اچھے سے دل سے پیار نہیں کرتے but یہ جو point ہے wbz کا ہے یہ تو اس سے بہت اچھے سے پیار کرتا ہے ٹھیک ہے نا مطلب تمہاری روخ سے پیار کر رہا ہے what will the points beloved realize in her old age point کا جو beloved ہے وہ کیا چیز realize کرے گا اپنی old age کے اندر ٹھیک ہے وہی چیز جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے point کا beloved جو ہے وہ old age کے اندر یہ چیز realize کرے گا کہ کس طرح سے اس کو جو لوگ تھے ٹھیک ہے نا کتنے لوگ تھے جو اس کی جو ہے جو اس کی جو physical appearance تھے ٹھیک ہے نا جو اس کی superficial beauty تھی اس سے پیار کرتے تھے جو ہے کوئی ایسا آدمی بھی تھا جو اس کی روخ سے اس سے پیار کرتا تھا ایک ایسا پرسن بھی اس دنیا کے اندر exist کر رہا ہے تو کیسے لکھیں گے ہم ہم جب لکھتے ہیں تو پہلے continuity دیتے ہیں اپنے answer کے اندر for that ہم کیا کریں گے the points beloved will realize in her old age ٹھیک ہے نا یہاں سے ہم لکھیں گے the points beloved will realize in her old age اتنا ہم نے لکھا یہ ہم نے پہلے بھی practice کیا ہے the points the points beloved will realize in her old age old age old age کے اندر کیا realize کرے گی that اس کے بعد جو ہے ہم اپنا جو ہے answer لکھنے والے ہیں continuity دے کے اپنے answer کے اندر ٹھیک ہے نا that many people loved her for her beauty and grace that many people loved her for her beauty beauty and grace ھیک آپ 2x پہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کا اس سے time جو ہے بچے 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 بٹ جہاں پہ point جو ہے لیکن point اس کو جو ہے اندر دل سے پیار کر رہا ہے تو اس چیز کو ہم جہاں پہ لکھیں گے بٹ ایک ایسی کے ساتھ ہم آگے لکھ رہے ہیں بٹ only one man only one man truly loud only one man truly loud her for who she was as a person who she was as a person وہ as شخص تب کیسی تھی ٹھیک ہے جس کی بلاور including 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 her یہ والا جو فریز ہے ہم جہاں پہ جو کریں کہ including her sorrows of changing face including her sorrows of changing face دو یہ ابیٹ لمبا ہو گیا ہے آپ جتنا اس کو concise لکھنا چاہے آپ لکھیں گے ٹھیک ہے نہ اتنا better ہے یہاں پہ ایسا بھی نہیں کرنا کہ concise کے چکر میں جو جو real meaning آپ بتانی ہے وہ چھوٹ جائیں یہاں پہ examiner نے جب question ڈالا ہے اس نے خود اس چیز کو یہ consider نہیں کیا کہ ایک marks کے میں دے رہا ہوں تو ان کو پندرہ words کے limit لکھنی چاہیے شاید مجھے لگتا ہے یہاں پہ ہم نے 20-30 words لکھ دی ہیں but anyway meaning جو ہے ہمیں complete نکل 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 تب ہمارا purpose سرف کرے گا point کا جو پیار ہے وہ کس طرح سے دوسرے لاؤر سے پیار جو ہے پیلگرم سول اس کو سچ میں اس کی روح سے بھی پیار کر رہا ہے اس کے changing جو نیچر ہے اس کو پیار ہے باقی point کو ایسا لگتا ہے جو فیزیکل اس کی بیوٹی ہے جو آج کال یو تیج کے اندر اس سے پیار کر رہے ہیں تو پہلے ہم یہی لکھتے ہیں the poet's law the poet's law is different from allows different from the other laws لکھیں گے اس کے بعد لکھیں گے because because he loved the deeper aspects of her being he loved the deeper aspects aspects of her being okay of her being اب ہم ایکزمپل دیں گے تو یہ ہمارا جسٹیفائی ہو جائے گا سچ ایس ہار پیلگرم سول پیلگرم سول سول ان دی ساروز آف ہار چینجنگ پیس یہ والا ہم نے جو ہے ڈریکٹ وہاں سے اٹھایا ہے تو اس کو بھی ہم جو ہے اس طرح کریں گے رادر دین رادر دین جسٹ ہار رادر دین جسٹ ہار سپرفیشل بیوڈی سپرفیشل بیوڈی اس طرح ہم لکھیں گے پورا میننگ اس میں نکلے گا ٹھیک ہے نا آپ نے جس طرح سے لکھا ہوگا ٹھیک لکھا ہوگا there is nothing to worry ٹھیک ایک چیز کو آنسر کرنے کا بہت سے طریقے ہوتے ہیں یہ ایک ideal way ہے جو میں جہاں پہ بتا رہا ہو میبھی آپ نے اس سے بھی better لکھا ہو the poet loud the dash dash in her beloved point جو ہے پیار کرتا ہے اپنی جو beloved ہے اس کے changing nature سے بھی pilgrim the poet loud the pilgrim soul in you تو اس میں ہم لکھیں گے پیلگرم پیلگرم سول پیلگرم سول آتے ہیں نیچے نیچے ہے تو رائم سکیم پویم کی کیا ہے ایدر ہمیں پتا ہونی چاہیے پویم کی کیا ہے اگر ہمیں نہیں پتا تو ہم آئیں گے اوپر جو ہے ایکسٹریکٹ میں دیکھیں گے رائم کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں رائم کے اندر یہ چیز ہم میچ کرتے ہیں یہ والا کس سے میچ کرتا ہے یہ ہے گریس سپوز کرتے ہیں جو پہلی لائن کا اس کو ہم اے سے کنسیڈر کرتے ہیں گریس نہیں گریس ٹرو سے نہیں میچ کر رہا تو ٹرو دوسرے قسم کی ساونڈ آ رہی ہے یہ کہنا ٹرو کو اگر دوسرے قسم کی ساونڈ ہے تو میں اس کو بی سی یا کسی اور الفابیٹ سے ڈینوڈ کرتا ہوں مطلب یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ دوسرے قسم کی ساونڈ ہے یہ کہنا یو اب ٹرو انڈ یو مطلب جیسا ٹرو ساونڈ نکل رہا ہے ویسا یو جو ہے اسی طرح کی رائم کر رہا ہے اس کا مطلب یہ بی بی ٹائپ کا ہے یہاں پہ بھی مطلب ویسی ساونڈ ہے یہاں پہ بھی ویسی ساونڈ ہے ضرور نہیں ہمیں اس کو سی سی ڈی ڈی ایف ایف کچھ بھی کنسیڈر کر سکتا ہوں جسٹ میں یہ سمبل اس لیے نوٹ کرتا ہوں کہ یہ ہمیں دکھاتا ہے کون سا کس سے میچ کرتا ہے پھر ہے گریس ٹھیک ہے نا اب فیس میں دیکھتا ہوں یو اے اب ہم دیکھیں کون سی اس میں رائم بن رہی ہے پہلے اے ہے پھر بی ہے پھر بی ہے پھر اے ہے اے ہے پھر بی ہے پھر بی ہے پھر اے ہے ٹھیک ہے نا یہ ہماری رائم ہے تو which gonna be our answer اس میں سے کون سا ہم جو ہے ہٹ کرنے والے ہیں the rhyme scheme of the poem is a b b a ٹھیک ہے نا یہ والا ہماری رائم scheme ہوگی تو this gonna be the correct answer name the poem and the point ٹھیک ہے نا ہماری poem کون سا گیا when you are old and point کون سا ہے w b g s ٹھیک ہے نا تو ہم but اس کو properly لکھیں گی the name of the poem is the name of the poem is کیا پھر اس کے بعد آپ اس طرح سے double quote شروع کریں گے when you are when you are old ٹھیک ہے نا پورا آپ capital میں لکھیں گے وہ بھی زیادہ beautiful لگتا ہے اس کو question mark بھی ہے when you are old ٹھیک ہے written by written by point point کریں گے کاما کیا اس طرح سے کریں گے w b used william butler used 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 ہو گیا تو اس طرح سے کریں گے آپ written by point and کاما کر کے میں نے لکھا پتا چل گیا یہ والی poem ہے اور یہ والا ہو گیا دونوں تو یہ والا ہمارے marks ہو گیا clear آتے ہیں نیچے again یہ والا جو آپ کا extract ہے پچھلے سال پچھلے سال 2022 کا repeat ہے مجھے پورا یاد ہے کہ یہ والا بھی ہم نے وہاں پہ پڑا تھا کسا گتامی پہلے اس passage کو read کریے and اس کے بعد جو ہے accordingly answers کو salam کریے کسا گتامی had had an only son کسا گتامی کا ایک ہی بیٹا تھا and he died اور وہ مر جاتا ہے in her grief اس بچے کے دکھ میں اس دکھ میں کہ اس کا ایک بچہ تھا وہ ہی death ہو گیا اسی کی death ہوگی she carried the death child to all her neighbors جو کسا گتامی ہے وہ اپنا dead body یہ جو بچے کی dead body ہے اس کو لے کر سبھی جو پڑوسی ہوتے ہیں ان کے اور لوگ اس کو کیا جواب دیتے ہیں she has lost her senses لوگ ایسا جواب دیتے تھے کہ یہ جو کسا گتامی ہے جو اپنی dead بچے کو لے کر گھوم رہی ہے medicine کے لیے تاکہ یہ revive ہو جائے یا زندہ ہو جائے she has lost her senses لوگ کہتے تھے جن کے پاس جاتے تھے کہ یہ mentally کھو چکی ہے ہو چکا ہے dead تو کبھی recover نہیں ہوتے at length at length کا مطلب ہوتا ہے finally کیا ہوتا ہے کسا گتامی met a man who replied to her request finally کسا گتامی جو ہے ایک پرسن سے ملتی ہے جو finally اس کی request کو reply کرتا ہے کیا بتاتا ہے میں تمہارے بچے کے لیے تجھے medicine تو نہیں دے سکتا but لیکن میں ایک ایسے physician کو جانتا ہوں جو اس کو medicine دے سکتا ہے ٹھیک ہے next and the girl said and tell me sir who is it مجھے بتائیے کہ ایسا کون ہے جو میرے بچے کو recover کروا سکتا ہے and the main reply go to saliyamuni saliyamuni da boda saliyamuni boda کے پاس آپ جاؤ وہ بچے کو cure کر سکتا ہے تو medicine دے سکتا ہے فائنلی ایک person جو ہے advice کر رہا ہے کہ کہ اس کا علاج ہو سکتا ہے kisagotami repaired to the buddha and cried kisagotami buddha کے پاس جاتی ہے saliyamuni buddha کے پاس جاتی ہے lord and master give me the medicine that will cure my boy مجھے medicine دے دو جو میرے بچے کو جو ہے مطلب یہ dead ہے تو یہ پھر سے اٹھ کے زندہ ہو جائے جو پیسیج تھا جو ہم سالو کرتے ہیں why was kisagotami in grief kisagotami grief میں کیوں تھی ایسا ہی بطلب یہ سوال بھی اس نے change نہیں کی ہے آپ کے examiner میں ویسا ہی لکھ دیا ہے پہلے ہم اس answer کی سے کریں گے kisagotami was in grief ہم نے connectivity بنائی kisagotami was in grief kisagotami grief میں تھی اب اس کے بعد because her only son had died because her only son son had died تو یہ والا ہو گیا ہمارا کیونکہ اس کا ایک ہی بچہ تھا جس کی death ہو چکی تھی پہلی ہی لائن کے اندر ہمیں اس کا answer ملا وہ کیوں گریف کیونکہ اس کا only son تھ وہ dead ہو گیا تو وہ grief میں تھی ٹھیک ہے دکھ میں تھی پہلے ہم نے connectivity بنانے کے لیے یہ چیز جہاں پہ اس کو لکھا ٹھیک ہے na a was to give her to give her the medicine that would cured that would cure her dead son her dead son ٹھیک ہے اگر جو ہے ڈیفرنٹ طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ 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 علاوہ آپ نے کچھ بھی لکھا ہو ٹھیک ہے آپ پیچھے سے connectivity نہیں دیں گے ہر only sun ڈیفرنٹ nail ایک main نے کہ complete کرنا ہے تو ایک main نے suggest کہ کہ جہاں پہ ہے جہاں پہ ہے جہاں پہ جہاں پہ اس نے سجسٹ کیا اس کو سجسٹ کیا گوٹو سلیہ سلیہ منی بودہ ٹھیک ہے نا گوٹو سلیہ منی بودہ اند یہی ویالی چیز جو ہے ہم جہاں پہ لکھیں گے ایسا گوٹامی شوٹ گوٹو سلیہ منی منی دی بودہ بودہ ٹھیک ہے نا صرف آپ نے دی بودہ لکھ دیا ہوگا تب بھی وہ سیم ہے تب بھی ٹھیک ہے گوٹو انٹونیوم آف فاؤنڈ ٹھیک ہے نا فاؤنڈ کا انٹونیوم ہمیں لکھنا ہے تو ہم لکھیں گے انٹونیوم آف فاؤنڈ is lost lost اند اس کو انٹر لائن کریں گے ایسا گوٹو پتا چلے گا اس نے لکھا بودہ گیو کسا کتامیز سندھ میڈیسن بائی ویچ ہی گوٹ کیور بودہ جو ہے وہ جو ہے میڈیسن دے دیتا ہے کسا گتامی کو جس کی وجہ سے جو ہے اس کا بچہ فائنلی کیور ہو جاتا ہے بیسکلی یہ اوپر پیراغراف کے اندر نہیں ہے کیونکہ پیراغراف اس کے قویسٹن پہ ہی انڈ ہو جاتا ہے جب جو ہے یہ جو ریکویسٹ کرتی ہے کسا گتامی انڈ یہاں سے ہی پیراغراف ریکویسٹ انڈ ہو جاتا ہے کر رہا ہے تو کسا گتامی کو جو بودہ ہے ایکچل میں کوئی میڈیسن نہیں دیتا جسٹ اس کو جو ہے یہ اس کے پیسے ایک فیلوسفی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جو اس کو جو ہے ڈیتھ کے بارے میں جو ہے بتاتی ہے یا سمجھاتی ہے انڈ فائنلی جو ہے وہ اس چیز کو ایکسپٹ کر لیتی ہے تو اس کے پیسے جو ہے ایکچل میں ایک فیلوسفی ہے کوئی میڈیسن ایسی نہیں دیتا بودہ اس کو یا نہ کوئی میڈیسن ہے جو ڈیتھ کو زندہ کرے تو یہ ہمارا true ہوگا کہ false ہوگا یہ ہماری statement false ہے ٹھیک ہے by which he got cured وہ cure نہیں ہوتا and that's it it's the following passage and answer the questions that follow اس پیسے ج کو ہمیں study کرنا ہے and accordingly answer کرنا ہے the most beautiful heeming birds are found in the west indies ٹھیک ہے نا بہت جو ہے بہت زیادہ خوبصورت جو برڈز ہیں وہ west indies کے اندر جو ہیں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا and south america کے اندر west indies and south america کے اندر جو ہمارے human birds human birds ہیں ٹھیک ہے نا یہ والے جو ہیں چھوٹے چھوٹے ہمارے پرندے ہوتے ہیں کہاں پہ پائے جاتے ہیں ہمارے west indies and south america کے اندر a crust of the tiny head of one of these shines like a sparkling crown of colored light یہ جو اوپر ان کے جو اس پہ جو فیدر وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے shine کرتے ہیں کہ جس طرح سے کوئی سپار کر رہی ہو جس طرح سے چنکاری سپار کر رہی ہوتی ہے جس طرح سکر ہیرے جو شائن کرتا ہے اس کے اندر کافی costly جو stones ہوتے ہیں diamond وغیرہ وہ شائن کرتے ہیں similarly in birds کے سر پہ جو فیدر وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے شائن کرتے ہیں different قسم کے colored lights جو ہے وہاں سے ہمیں reflect ہوتی دیکھتی کہ the shades of color that on on its chest are equally brilliant پہلے head کے بارے میں بات کر رہا تھا ہمانگ birds کے بارے میں بات کرتا ہے اس کے chest پہ جو ہوتا ہے اس پہ جو color لگے ہوتے ہیں وہ بھی بریلینٹ اور کافی شائنی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں as the bird flies جیسے ہی یہ جو board ہوتے ہیں جو دوسری جگہ پہ جاتے ہیں یہ پرندے ہیں ایسا لگتا ہے کہ light کا flash دوسری جگہ پہ گیا مطلب اتنی فاسٹ ان کی مومنٹ ہوتی ہے جس ترہی لگتا ہے جس ترہی لائٹ کا flash جو ہے دوسری جگہ پہ گیا رہ دوسری جگہ چیز جو ہے دوسری جگہ پہ جا رہی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ پوچھو گے کہ ان کو ہیومنگ بیرڈز کیوں کہتے ہیں پھر خود ہی آگے آخر ریپلائی کر رہا ہے اس لیے بی کاز دے میک ایس بائی دا ریپرڈ موشن آف دیر ونگ ایک چل میں جو اس کے ونگ ہوتے ہیں خود ہی ریپلائی کر رہے کہ ہمارے برڈز ہوتے ہیں وہ اتنے فاسٹ مومنٹ کرتے ہیں ریپر مومنٹ کرتے ہیں اور اس قسم کی نکالتے ہیں اس لیے جو ان کا نام ہے بڑا ہے ہمونگ برڈز ایموشن سو ریپرڈ ایٹ ایس دی فلائی ایس ایس ہارڈلی سی ایس 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 جو ان کے ونگ کا ہوتا ہے جب یہ اڑتے ہیں آپ مشکل سا ہی دیکھ پاؤ گے اتنے تیز ان کے ونگ ہوتے ہیں وہ موشن کرتے ہیں کہ جس طرح ہمارا سائیکل جب وہ فاسٹ ویل مومنٹ کرتا ہے تو اس سپوکس ہوتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے اگر جس بیچ میں بلینک دیکھتا ہے سپوکس دیکھتے نہیں جب ہیمونگ برڈز جب فاسٹ موشن کرتے ہیں اڑتے وقت دیکھتے نہیں نکالتے ہیمونگ ٹائپ کی that's why ان کو ہیمونگ برڈ کہتے ہیں ایک بار جب میں جو ہیمونگ میں برڈز جنگل ایک دن جب میں برڈز کے اندر برڈز ای فاونڈ دی نیسٹ آف برڈز میں نے جو ہے ایک گھوسلا دیکھا ایک ہیمونگ برڈز کا گھوسلا دیکھا میں نے اس کا نیسٹ دیکھا یہ والا جو گھوسلا تھا اس کا جو سائز ہے بہت چھوٹا تھا مطلب کہ ہماری چھوٹی ہن ہوتی ہے اس کے اتنے سائز کا گھوسلا تھا اور یہ جو گھوسلا تھا کس کے ساتھ اٹیج تھا ایک ٹیہنی کے ساتھ تھا یہ جو گھوسلا ہوتا ہے اتنا موٹا بھی نہیں ہوتا بلکل پتلا تھا جتنی موٹی ہماری نیڈل ہوتی ہے کتنی پتلی نیڈل ہوتی ہے تو اس کا گھوسلا اس کے ساتھ کمپیر کر رہے کہ اتنا پتلا جو گھوسلا تھا اس کا تھا اتنا موٹا جو ہے اس کا گھوسلا نہیں تھا ایسا لگتا تھا کہ جیسے جو ہے کارٹن فائبر سے بنا ہو ٹھیک ہے نیڈ واز واز ویڈ 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 اس کو جو ہے بعد میں کور ہوئے تھے کس سافٹ قسم کے جو ٹکڑے تھے پیڑوں کے ان کو کور ہوتے ہیں اوپر سے ایڈ آتے ہیں جہاں پہ کو ڈسکس کرتے ہیں چاہم اپنی ہم لیکن تو وہ بھی ہمارا بیسٹ ہوگا ٹھیک ہے تو دیز برڈ آر کال ہیومنگ برڈ بی کاز پھر اس کے بعد لیکھیں گے بی کاز sophور make soft humang noise they make a soft humang noise noise by the rapid motion of their wings by the rapid motions of their wings what do you know about the nest of a human bird ٹھیک ہے نا ایک جو human bird ہوتا ہے اس کے nest کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں ان اس کا جو nest ہے جہاں سے آگے جو ہے آہ explain کر رہا ہے کہ اس کو جو ہے ایک nest ملا ایک دن جو ہے woods کے اندر جا رہا تھو تو humming birds کا جو ہے اس کو next ملا nest ملا جہاں سے جہاں تک ہم پورا اس کو لکھ دیں گے still یہ ہمارا جو ہے آہ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے نا آہ اس کو اگر آپ جاہے تو تھوڑا جو ہے اپنے خساب سے جو ہے اس کو تھوڑا brief کر سکتے ہیں ایک ہے نہ brief کر پائیں تو اس کو جو ہے آپ sentence کے اندر continuity دے کے آپ جو ہے اس کو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا آہ تو جس طرح سے cotton fibers آپ کو mention کرنا ہے اس کی thickness کتنی ہے آپ کو mention کرنا ہے اس کا size کتنا ہے آپ کو mention کرنا ہے ٹھیک ہے نا 걸로 کے ساتھ attach ہوتا ہے نہیں ہوتا mention کرنا ہے آپ کو ٹھیک ہے نا اور اس کی اوپر کیس کے آپ کو bits ملتے ہیں یہ چیز جو ہے مینشن کرنی ہے باقی چیزیں آپ جو ہے اپنے حساب سے اگر ان کو کر پائیں تو والنگوڈ نہیں کر پائیں تو ٹھیک ہے آپ اس طرح سے لکھتے ہیں what do you know about the nest of a human bird ٹھیک ہے نا تو اگر فارمی میں اگر لکھتا ہے اس کو تو اس طرح سے لکھتا the nest of a human bird is small about half the size of a very small hen ٹھیک ہے نا and is attached to a twig no thicker thin steel knitting needle it is made of cotton fibers and covered with the softest bits of leaf and bark so just اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک فرامتہ پہ سیدہ سینینم آف فورسٹ passage کے اندر جو ہے فورسٹ کا سینینم آپ جھونڈ گئے ہم نے دیکھا فورسٹ ورد کہیں پہ یوز نہیں ہوا but یہاں پہ ایک ورد جو ہے one day when walking in the woods ورد کا مطلب ہوتا ہے فورسٹ تو یہاں پہ کیا ہے فورسٹ کا مطلب ورد دیکھیں نا the synonym the synonym of forest is wood ٹھیک ہے نا the synonym of forest in passage is wood wwo d wood اگر forest لکھتا تو ہم جو ہے woods لکھتے تو ہم نے کیا لکھا wood جو ہے ٹھیک ہے نا wood جب forest is woods sorry پورا woods لکھا ہے اس نے تو ہم woods لکھیں گے ٹھیک ہے نا wood ہو گیا لکھڑ and woods ٹھیک ہے نا woods کا مطلب ہے forest wood کا مطلب ہے لکڑی forest کا کیا ہوا ہے and woods the synonym of forest in passage is woods as the bird flits from one object to another جیسے ہی bird جو ہے fly کرتے ہیں ایک object سے دوسری object پہ it looks like a dash dash of sunlight ایسا لگتا ہے کہ یہ dash dash ہے sunlight کے ٹھیک ہے نا تو اس کو جو ہے ہم اوپر جائیں گے and search کریں گے جی چیز جو ہے کہاں پہ جو ہے آپ کو mention کر رکھی ہے تو جہاں پہ جو ہے اس کی movement جو ہے اس sentence کے اندر جو ہے جیسے ہی birds fly کرتے ہیں ایک سے دوسری جگہ پہ like more a bright flash ٹھیک ہے نا bright flash کی طرح bright flash of sunlight of sunlight تو اس نے دے رکھا ہے ہاں جو ہے اپنے sentence کے اندر bright flash لگائیں گے just ہمیں ڈھونڈنا تھا like bright flash bright flash bright flash of sunlight and give the suitable title of the passage suitable title of the passage vary کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا the suitable title of passage کر کے پھر اس کے بعد اس طرح سے کریں گے ہم ٹھیک ہے نا quotation marks لگائیں گے and اپنے accordingly کچھ بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا the beautiful human bird ٹھیک ہے نا جا کچھ اور جیسے آپ کو مرضی ہو لکھیں گے اگر مجھے دینا ہوتا تو میں دیتا the beautiful and mysterious human bird the beautiful and mysterious p-e-r-i-o-u-s human bird ٹھیک ہو گیا تو یہ والا ہو گیا جو ہے آپ جو vary کر سکتا ہے اس میں ضرور نہیں ہے جو ہے آپ ایک ہی دیں section b but جو آپ کا title ہو اس کے اندر human bird ہونا ٹھیک ہے لازمی ہے نا بھی ہوگا آپ نا title اس طرح سے بنائیں گے تو کوئی بھی title ہوگا وہ چلتا ہے just provided you insert the appropriate models and given below in the following sentences ٹھیک ہے پہلا جو ہے grammar کا section b اس کے اندر جو ہے ہمیں جو ہے models put کرنا ہے جار اس نے options دے رکھیں ہمیں ان میں سے ہی put کرنا ہے models میں نے کہا یہ ہمیں depend کرتے ہیں کہ ہم کس intentions اس کو use کرتے ہیں use کرنے والے کی intentions پہ جو ہے models depend کرتے ہیں models generally غلط نہیں ہوتے آپ نے کوئی بھی fill کیا ہو ٹھیک ہے نا وہ ہماری ایک wrong conception ہوتی ہے کہ models جب ہے آپ نے جیسا جہاں پہ میں بتا رہا ہوں وہ ایسا آپ نے نہیں بڑھا تو آپ کو marks نہیں ملیں گے ٹھیک ہے نا اگر آپ نے لکھا ہے کچھ بھی تو آپ کو marks ملیں گے ٹھیک ہے نا وہ آپ کی intent جو ہے اس پہ depend کرتا ہے آپ نے کے sentence سے جو ہے اس کو لکھا ہے we dash dash to improve the life of poor in our country ہم جو ہے we dash dash to improve تو ہم جو ہے improve کرتے ہیں ہمیں جو ہے improve کرنے کی ضرورت ہے کہ کس کی جو غریب لوگ ہیں ان کی زندگیوں کو جو ہے صدارنے کی ضرورت ضرورت ہے تو ہم اس کے اندر جو ہے کون سا جو ہے جہاں پہ model use کرنے والے ہیں we dash dash to improve the life of poor in our country ہمیں جو ہے اپنے جو لوگ ہیں گریب لوگ ہیں country ان کو صدارنے کی ضرورت ہے دیکھیں پہلے should لگاتے ہیں we should to improve should جو ہے ہم لگا سکتے اس میں ٹھیک ہے should جو ہے اس میں آ سکتا تھا but آگے کیا ہے to ہے اگر ہم جہاں پہ should ڈال دیں گے should and to we should work to improve اگر ہوتا ہم should لگا دیتے ہیں اتنا فیزیبل نہیں لگ رہا we need to اب need to ought to جب to ہوگا ہم need to ought to ایسے والے لگاتے ہیں تو جہاں پہ need ہمیں ضرورت ہے life جو ہے گریب لوگوں کی improve کرنے کے لیے اپنے ملک کے اندر ہم can we can to to اب دیکھیں کو ڈو کو ہم جب جھوڑ رہے ہیں اندر flexibility interview جو ہے candidate کو ضروری جو ہے interview کہ اندر جو ہے appear ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اگر زیادہ بچوں کو ہم refer کرتے ہیں اگر جہاں پہ جو ہوتا ہے the candidates dash dash for interviews لکھا ہوتا ٹھیک ہے نا more probably ہم تب should لگاتے ہیں پر جہاں پہ میں prefer کروں گا must لگانا and must can should بھی آپ نے لکھا ہوگا آپ کو marks مل جائیں گے need پہ marks نہیں ملیں گے آتے ہیں next insert suitable articles in the blinks جو ہے suitable ہم articles ڈالیں گے my father is dash dash teacher my father is dash dash teacher my father is dash dash teacher تو اس کے اندر جو ہے ہم جو ہے actual میں پہلے دیکھیں گے یہ unique ہے کہ نہیں ہے my father is my father my father کی تو بات نہیں کہا رہا my father unique ہوتا ہے ہار پرسن کا پر جہاں پہ my father کے ساتھ ہمیں teacher کے ساتھ کروا رہا ہے teacher actual میں ایک common name ہے ٹھیک ہے نا جہاں پہ group of teachers ہیں ان میں سے جو ہے یہ والا جو اس کا father ہے وہ بھی ایک teacher ہے تو مطلب یہ unique نہیں ہوا البتہ اگر اس طرح سے ہوتا my father is a teacher who won noble price اس طرح سے کر کے ہوتا مطلب آگے کوئی ایسی چیز ہوتی جو اس teacher کو specific بناتی خاص بناتی کہ یہ والا خاص teacher ہے ہم دا لگاتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ جہاں پہ دا نہیں لگنے والا کیونکہ یہ ہمیں unique نہیں آیا اب ہمارے پاس indefinite articles بجتے ہیں ایدھر a لگاؤ اور an لگاؤ اب an ہم دیکھیں کہ sound کونسی آ رہی ہے consonants آ رہی ہے اگر consonant sound آ رہی ہے تو ہم جو ہے a نہیں لگاتے ہم لگاتے ہیں my father is a teacher my father is a teacher supposed to be the perfect one she is dash-honest lady ٹھیک ہے نا تو جہاں پہ دیکھیں she is dash-honest lady وہ جو ہے honest lady ہے اب ہم دیکھیں she is the honest lady ہم تب لکھتے اگر اس کے آگے بھی کچھ اور ہوتا جو اس کو specify کرتا کیوں honest ہے ٹھیک ہے نا اور جہاں پہ جو ہے اس نے ایک جنرل وے میں جو ہے ایک پٹیکلر لیڈی کو جو ہے اس نے ہنیسٹ کہا ہے مطلب دا نہیں لگ رہا تو ایدر ہمارا اے لگ رہا ہے جا ہمارا این لگ رہا ہے ٹھیک ہے نا ان دو میں سے ہم پریفر کر رہے ہیں کہ ان دو میں سے کوئی ہم جہاں پہ جو ہے لگائیں بٹ جو ہے جہاں پہ ہم دیکھیں گے ہنیسٹ جو ہے جس طرح سے ہمارا آنوریبل ہوتا ہے ہوتا ہے آسپیٹل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس طرح جو ہمارا آنیسٹ ہے آنیسٹ جو ہے دو جہاں پہ جو ورڈ ہے یہ کنسنٹ ہے ایچ ہمارا کنسنٹ ہے بار جہاں پہ اس پورے کو جب ہم ریڈ کرتے ہیں تو اس کی ساونڈ جو آتی ہے واول ساونڈ آتی ہے اب جب واول ساونڈ آتی ہے جس طرح سے ہماری آہ آہ ہور میں سے آئی گی آور ہوتا ہے ہمارا آسپیٹل ہوتا ہے آہ اس میں باول ساونڈ اگر آ رہی ہے تو ہم کون سا لگاتے ہیں ہم لگاتے ہیں تو یہ والا ہمارا این جو ہے جہاں پہ آئے گا اے نہیں آئے گا اوپر ہمارا اے آئے گا آدھے ہیں نیکسٹ انڈ جہاں پہ ہے ہم جو ہے ان دو میں سے ان کو جو ہم جوائن کریں گے ٹھیک ہے نا وان اف دیم انٹو ریلیٹیو کلاس دیکھئے وان اف دیم کا یہ مطلب نہیں کوئی کل بچہ بوچھ رہا تھا سر اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہمیں ان تینوں میں سے ایک ہی کرنا ہے نہیں آپ کو تینوں کرنا ہے جہاں پہ اس نے دے رکھا ہے کہ جو ہے ایک کو سالو کرے گے تو ایک مارک ملے گا انٹ تین کو سالو کرے گے تو تین مارک ملے گی ایکچل میں یہ جو کہہ رہا ہے وان اف دیم انٹو ریلیٹیو کلاس ایکچل میں جو ہے اس نے دو کلاس جہاں پہ دے رکھے ہیں دو سنٹنسز دے رکھے ہیں ایک یہ والا سنٹنس ہے ان دو کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ ان دو میں سے جو ہے آپ ایک کو جو ہے ڈیپینڈنٹ کلاس بنائیے ریلیٹیو کلاس لگا کر انڈ اس کو جوڑیے اس طرح سے یہاں پہ بھی دو سنٹنسز ہے ان میں سے ایک کو جا اس کو آپ جو ہے ریلیٹیو کلاس لگائیے اور اس کو جو ہے ڈیپینڈنٹ بنایے جا اس کو بنائیے جہاں پہ بھی سیمیلر یہ بات کر رہا ہے کرنے آپ کو تینوں ہیں انیوی یہاں پہ بات کرتے ہیں he works hard he will succeed سب سے پہلی بات ہوتی ہے ہمیں اس کو سمجھنا پڑتا ہے سمجھنا پڑتا ہے جب تک ہمیں سمجھ آتے ہیں سمجھ آئے گی تب ہی ہم پتا چلے گا ہم اس میں خو لگائیں گے اس میں ہم خم لگائیں گے اس کے اندر ہم خوز لگائیں گے اس کے اندر ہم دیٹھ لگائیں گے اس کے اندر ہم وچ لگائیں گے ٹھیک ہے نا کون سا خم رلیٹیو کلاس اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ چیز جو ہے ہمیں میننگ سمجھنی سے آتی ہے ہی ورک سار وہ جو ہے ہار جو ہے سخت میند کرتا ہے ٹھیک ہے نا کام کرتا ہے ہی ویل سیکسیڈ وہ جو ہے کم جاب ہو جائے گا ٹھیک ہے نا وہ کم جاب ہوگا کیونکہ وہ ہارڈ ورک کرتا ہے ٹھیک ہے نا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا جو سنٹنس ہے ہی کے بارے میں ہی بات کر رہا ہے مطلب یہ والا جو ہے کسی پرسن کے بارے میں بات کر رہا ہے اگر پرسن کے بارے میں بات ہوتی ہے تو ہم رلیٹیو کلاس کون سا جوز کرتے ہیں خو والا جوز کریں گے مطلب اب ہم خو والا جوز کر رہے ہیں ہم نے سیکھا تھا جب ہمیں خو جو ہے جو ہے جوز کرنا ہوتا ہے جیسے ہی ہم لکھیں گے ہی ٹھیک ہے نا جہاں پہ ہم نے پرسن کو منشن کیا جس کے لیے ہم کلاس جوز کرتے ہیں جس چیز کے لیے ہم کلاس جوز کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم اس کو منشن کرتے ہیں ہم اس کے بعد جو ہے امیجیٹلی ہم نے خون لگا دیا اس کے بعد ہم سوچتے ہیں اب ہمیں کیا لگانا ہے ورک سار پہلے لگانا ہے یہ والا تو ہمارا کٹ ہو جائے گا لیکن ہمیں ان دو میں سے دیسائیڈ کرنا ہے کہ پہلے کون سا لگانا ہے پہلے یہ والا ورڈ لکھنے ہیں پہلے ہم دیکھیں گے کامن سنس کی اگر ہم بات کریں پہلے کیا چیز آتی ہے پہلے آئے گا پہلے سکسس آتی ہے پھر ہارڈ ورک آتا ہے ایسا ہوتا نہیں پہلے ایکچل میں ہارڈ ورک کوئی کرتا ہے تب سکسس ہوتا ہے سکسسفل جو ہے وہ بنتا ہے اس لیے جو ہے ہم پہلے ہارڈ ورک والا لکھیں گے he who works hard he who works hard will succeed ٹھیک ہے نا اب ہم نے جو ہے ہی کارڈ دیا جہاں پہ ہم لکھ رہے ہیں will succeed will succeed ہم نے بعد میں کیوں لکھا ٹھیک ہے نا کیونکہ پہلے جو ہے ہارڈ ورک کوئی کرتا ہے پھر بعد میں succeed ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس continuity کو منٹین کرنے کے لیے ہم نے اس کو پہلے لکھا اس کو لکھا یا he who will succeed پہلے ہم نے کیوں لکھا ہم اگر اس کو لکھتے تھے he who will succeed works hard تو میننگ جو ہے جو ہے الٹا ہو جاتا ٹھیک ہے نا اس لیے جو ہے ہم یہ چیز جو ہے دیکھتے ہیں جب ہمیں پتہ چلتا ہے کونسا کلاس لگاتے ہیں لگانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں پہلے کونسے ورڈز لگانے اس والے کو ہم جو ہے دوسرا جو یہ پرو ناون ہے اس کو ہم نے ہٹا دیا آدھیں نیکسٹ there stands the boy ٹھیک ہے نا there stands the boy the purse of the boy has been stolen ٹھیک ہے نا there stands the boy ٹھیک ہے نا there stands the boy ایکچل میں کوئی جو ہے کسی کو دکھا رہا ہے کہ جہاں پہ جو ہے بچہ کھڑا ہے ٹھیک ہے نا مطلب یہ وہی بچہ جو ہے کھڑا ہے the purse of the boy has been stolen جس بچے کا جو پرس ہے ٹھیک ہے نا وہ چوری ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا اگر ہم اس کو دیکھیں ٹھیک ہے نا جہاں پہ جو ہے اس کے اندر ہم کونسا لگانے والے ہیں جہاں پہ ہے ایک جہاں پہ یہ والا جو ہے بچہ کھڑا ہے جس کا پرس چوری ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا تو دی پرس جو ہے اس والے چیز کو ہم ہڑائیں گے ہم کیا لکھیں گے کہ جس کا جو ہے جس کا ہم لکھنے والے ہیں تو جس کا اگر ہم لکھنے والے ہیں تو یہاں پہ نہیں لگ رہا ٹھیک ہے نا ہم جو ہے ہم ہم جو ہے female کے لیے یا جو ہے منس چیزوں کو جو ہے جنرلی ریفر کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا there stands the boy there stands the boy ٹھیک ہے نا whose جس کا ٹھیک ہے نا اب ہم نے whose mention کیا اس کے بعد ہم کیا لکھیں گے کیا نہیں لکھیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ جو boy ہے اس کو اب ہم cut کریں گے whose یہ والا ہم cut کریں گے off the boy یہ والا ہم cut کریں گے whose has been stolen لکھیں گے صرف whose purse has been stolen there stands the boy whose purse has been stolen سے ہمارا جو ہے جہاں پہ perfect relative class رہے گا this is the watch I wanted to buy the watch ٹھیک ہے نا this is the watch ٹھیک ہے نا یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہے وہ گھڑی I wanted to buy the watch دوسرا سنٹنس جو ہے again watch کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ وہی watch ہے جو میں جو ہے خریدنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے اندر جب ہے چیز ہے watch جو کیا ہے چیز ہے leaving person تو ہے نہیں ٹھیک ہے نا تو اگر چیز ہے تو ہم ادھر ہم that کا use کرتے ہیں or which کا use کرتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی use کریں گے ٹھیک رہے گا ٹھیک ہے نا اس میں examiner ہمیں marks دے ہی دیتا ہے provided جے ہم نے who's whom جو والے نہ لگائے ہوں تو چلی ہم کون سا جہاں پہ most appropriately مجھے that لگ رہا ہے تو میں that لگاؤں ہوں گا this is the watch is the watch watch کے لیے ہم جو relative class کا use کار رہے ہیں تو immediately watch کے باد ہم لگا دیں گے میں لگا that that relative class کا میں نے شہاں پہ add کار دیا ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہمیں جو ہے یہ wala sentence آکے لکھنا ہے that I wanted to buy پیچھے لکھ دیا ہم نے double time نہیں لکھتے that I wanted to buy I wanted to buy ٹھیک ہو گیا اب میں واپس جاؤں گا and meaning اس کی سمجھوں گا مجھے لگا گیا ہاں یہ perfect meaning ہے جو اس کے ساتھ اوپر آر ہی تھی دونوں ٹھیک meaning سی ہو گیا جو ہمارے ریلیٹیو کلاس اور آتے ہیں ہمارے چیندہ ناریشنز میں چیندہ ناریشنز کے اگر ہم بات کریں جہاں پہ the main sad to girl ایک جو آدمی ہے وہ لڑکی کو بتاتا ہے میں تمہیں اور تمہارے باپ کو جانتا ہوں اب ہم بات کرتے ہیں ہمارا direct سپیچ ہے اس ریپورٹنگ دیکھتے ہیں the main sad to the main sad sad to the girl ایک آدمی ہے جس نے جو گل کو بتاتا ہے ان کو ہٹانے کے لیے ہم جو ہے جنرل جو ہے ہوتا ہے ہم that کا use کر تے گے ایٹی پرسنٹ لگ بگ ہمارے جو changes ہوتی ہم نے that لگا and ان کو ہٹا دیا اس کے بعد جو ہے ہمیں perspective کا دیان رکھنا ہوتا ہے and ورب کا دیان رکھنا ہوتا ہے perspective کا مطلب ہوتا ہے جس میں ہم persons کو change کرتے ہیں مطلب جہاں پہ کون سا person ہے کس person کو آپ ہمیں refer کرنا ہے the main he کون مطلب main جو main ہے that he know ہے پیچھے event پہلے ہو گیا sad کا event پہلے گزر گیا ہے تو know کے بدلے ہم کیا لکھیں گے new new noon second form جو know کی ہے ہم لکھ رہے ہیں that he knew پھر اس کے بعد کیا ہے you اس کو ہم اس کے لئے use کریں گے girl کو مطلب کہ وہ جو لڑکی ہے اس کے لئے ہے i know you main نے کہا تھا i know you you کا مطلب ہے girl کو بتا رہا تھا girl کے لئے you use ہم لکھیں i knew her اس کے بعد کیا ہے and you are father you are جو ہے جو ہے اس کے لئے use ہوا ہے again بنے گا her you are her and her father father آگے ہے اس میں کچھ perspective change نہیں ہوگا تو اس کو پھر سے پڑھیں گے the main sad to the girl that he knew her and her father meaning ہمارا same ہے وہ ہی جو اوپر پوچھا تھا exactly ویسا ہی ہم نے interrectly report کیا ہے تو ہمارا perfect چلیے تو he said god governs everything ٹھیک ہے جب ایسا ہمیں آتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک ہماری universal statement ہے ایسا نہیں ہے کہ god جو ہے پہلے کبھی govern کرتا تھا اب govern نہیں کرتا مطلب universal ہے تو اس کے پیچھے نہیں کریں ہم اس کو کیسے لکھیں گے he said that ٹھیک ہے he said that یا he declared that ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں دو میں سے جو آپ کو perfect لگ he said declared declared that 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 god governs everything god governs everything everything اس طرح سے ہم لکھیں گے اس میں change کرنے کی ضرور نہیں اگر آپ اس کو دوسرے طرح سے لکھیں لکھ سکتے ہیں tense کو change کر کے is بات کیا ہو کہ particular god بھی بہت سے ہوتے ہیں particular god جو ہے everything کرتا ہے تو اس کے لئے اگر ہمیز یہ sentence change کرنا ہوتا تو rather ہم کیا لکھتے اس کو he declared that everything everything was governed by god ہی کہنا govern کو جو ہے اس کا ہم نے پاسٹ کر دیا واز ہم نے اس کو ایڈ کر دیا کہ سب کو خدا چلا رہا تھا یہ نہیں لگ رہا جی بھی وہاں پہ capital ہے تو ایک ہی ہوتا ہے اگر آپ سے کیا ہو جس طرح سے آپ نے کیا ہو دونوں ٹھیک ہے ایک مرچنٹ ہے جو کہہ رہا ہے کہ دکھ سے کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہے ختم ہو گیا ہے تباہ ہو گیا ہے اس کے لیے سب کچھ تو اس چیز کو جو ہے ہم جو ہے الاس ہے الاس کے لیے جو ہے ہم کیا کچھ کریں گے decentralized دی مرچنٹ لیمنٹر لیمنٹر لیمینٹر 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 لی اینٹی اینٹی دی تھی کہنا ۱ اینڈ ایکس کلیم ڈ ایکس کلیم ڈ ایکس کلیم ڈ ایکس کلیم ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ آئی ہے آئی ہے ہاں مرچنٹ کے لیے یوز کریں گے تو جہاں پہ کیا ہو جائے گا ہی that he aimed جو ہے اس کو ہم پاسٹ کریں گے اس کے ایکارڈنگ تو ہی واز ٹھیک ہے نا آگے ریونڈ آرہی پاسٹ میں ہے تو ریونڈ ٹھیک ہے نا مرچنٹ لیمنٹرڈ and exclaimed that he was ریونڈ جیوالا جی پرفیکٹ ہو گیا and by this you can go ڈی چی آتے ہیں جہاں پہ آپ کا کیا ہے آپ کو جہاں پہ جو ہے پنکٹویشن کرنی ہے جہاں پہ جو ہے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے نا میسز بینٹ کیم ٹو نیو آف ہار نیو نیبر یہ والا جو ہے ہم جو ہے آرہی ڈسکس کر چکے ہیں میسز بینٹ جو ہے اس کو اپنے جو ہے ایک نیبر کے بارے میں پتا چلتا ہے جہاں پہ کوئی بول رہا تھا مجھے سر جہاں پہ بینٹ ہے جہاں پہ بینٹ کے سپیلنگ جو ہے سپیلنگ سے کچھ نہیں ہوتا آپ کو ایک گلتی جو ہے ڈونڈ نہیں ہوتی ہے تو جہاں پہ ایک گلتی جو ہے آپ اس کو اس کے بدلے اگر ہیز لکھ دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ہیز تھری ڈاٹرز تو ٹھیک ہے نا ہیز آپ نے لکھ دیا ٹھیک ہے نا آپ اس کو پریکٹ میں لکھ سکتے ہیں فار تھرڈ پرسن ریپلیس ہے وید ہیز ایکزامنر کو سمجھا جائے گا آپ نے ہیز کیا جو ہے جا پھر آپ جو ہے آپ کو جہاں پہ اور گنجائش ہوتی تو آپ جو ہے اس کو میسز بینٹ کے بدلے آپ جہاں پہ جو ہے اگین شی ہیز کر دیتے بٹ اینی وی جو ہے آپ جو ہیز لکھیں گے ہیز چینج کرنا ضروری ہے بینٹ وینٹ جو ہے سپیلنگ آپ نے کر دی ہیں ٹھیک ہے نہیں کیے تو لیٹ اٹھیک ہے نا اس کا جو ہے سپیلنگ ناون کے اندر جو ہے نام جو ہے کس طرح سے بھی لکھے جاتے ہیں تو اس میں سپیلنگ کا ایشیو نہیں ہے ایز والا جو ہے یہ آپ کا ٹھیک رہے گا ہاں باقی کوئی مجھے پوچھ رہا تھا کہا ہے اس کو اگر ہم پاسٹس میں ہاں کر سکتے ہیں آپ کا جو ہے یہ آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ کو جو ہے آپ اس کو جو ہے پاسٹ میں جو ہے بنائیے فیچر میں بنائیے اس سے کوئی دقت نہیں ہے جسٹ جو ہے آپ کا جو ہے سنڈنسز جو ہے وہ جو ہے گرمر اس کو ٹھیک کرنا ہے ٹھیک ہے نا دیر ماریج کیونکہ جو ہے مرسیس بینٹ اپنی شادی کے بارے میں نہیں ان کی شادی کے بارے میں بات کر رہے تو ان کے لئے ہم دیر لگائیں گے she wants to get married she wants she wants to get them married as soon as possible تو she wants اگر wants جو ہے اس کے ساتھ third person کے ورب کے ساتھ ہم اس لگاتے ہیں want it آپ نے لگایا تب بھی still اس یہ ٹھیک ہے as possible she comes to know knowing knowing کو جو ہے she come to جو ہے اس کو ہم know لکھتے ہیں ٹھیک ہے نا تو knowing جو ہے اس یہ آپ کا continuous بنتا ہے ٹھیک ہے نا اس کو ہم جو ہے know لکھے دیں گے rich young man mr bingle have جو ہے اس نے again جو ہے mr bingle third person کے ساتھ have کا شوش کیا ہم generally جو prefer کرتے ہیں has کا کیسے ہم لکھتے ہیں میں نے بتا دیا تھا and c جو اس کا ہوگا d جو ہوگا اس کے لیے ہم جو ہے سبھی papers کے لیے سب کا سیم ہے وہ جو ہے ہم ویڈیو جلد upload کریں گے still then bye and enjoy ملتے ہیں next video کیانتر keep enjoying ملتے ہیں